مرسکار میں ہوں ستیندر ورنجن جنچوک اپ ڈیٹ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جو بات کریں گے وہ بہت ہی بھائیوہ ہے خطرناک ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جو امریکہ کے پراجت ہو چکے چناؤں میں راشت پتی ہیں جو بائیڈن بائیڈن سیدھے پراجت نہیں ہوئے ان کی پارٹی پراجت ہوئی انہیں تو پارٹی نے پہلے ہی کنڈیڈیٹ سے ہٹا دیا اس کے بعد جو کملا ہیریس کنڈیڈیٹ آئی بہت ہی بری طرح سے امریکہ کے چناؤں میں اسی مہینے جو پانچ تارک کو ہوا اس میں وہ ہار گئیں لیکن یہ لگتا ہے کہ اس ہار سے جو بائیڈن کے پرساسن نے کوئی سبق لیا نہیں ہے اور وہ آمادہ ہے جاتے جاتے دنیا کو تیسوے وشیدوں میں ڈھکیل دینے کے لئے یہ بات میں جو کل رات جو بائیڈن پرساسن کی طرف سے ایک فیصلہ لیا گیا اس کے سندر میں کہہ رہا ہوں بائیڈن ایڈمنیشٹریسن نے کل رات ایک فیصلہ لیا جس کے تحت اس نے یوکرین کو امریکہ اور نیٹو کے صدت سے اندر دیشوں میں جو مسائلیں بنائی گئی ہیں جو آدھنک ہتھیار بنائے گئے ہیں اس کا استعمال روس کے خلاف روس کے اندر حملہ کرنے کے لئے کرنے کا ادھکار دے دیا یعنی ان ہتھیاروں سے صرف یوکرین اس کا ڈیفنسیو یوج نہیں کرے گا اس کا استعمال وہ صرف اپنے علاقوں میں نہیں کرے گا یا جن اس کے علاقوں کو قبضہ کر لیا گیا ہے جیسا کہ اس کا کہنا ہے روس کی طرف سے دونواس علاقے کو اس کو چھڑانے کے لئے نہیں کرے گا بلکہ وہ روس کے اندر اس کے علاقوں میں کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے اور چونکہ یہ اتھیار اتنی دور تک مار کرنے والے ہیں خاص کر جو مسائلیں ہیں تو یہ روس کے کسی بھی پوائنٹ پر کسی بھی جگہ پر اس سے حملہ کیا جا سکتا ہے کرکس علاقے میں جو روس کا علاقہ ہے اس میں کچھ سمیں پہلے کچھ مہینے پہلے یوکرین نے حملہ کیا تھا وہاں وہ اس کی ہار ہو چکی ہے وہ کیول سمبولک ایک وہاں پر لڑائی باقی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کرکس علاقے میں سب سے پہلے یوکرین ان ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے یہ بات کیوں خطرناک ہے کیونکہ اس کے سندر کو سمجھنا جروری ہے ابھی بہت سمیں نہیں گجرا جب روس کے راشت پتی بلاڈی میر پوتن نے ایک بہت مہتوپور بھاشن دیا تھا جس میں انہوں نے روس کی نیتی صاف کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ نیتو دیشوں نے جن ہتھیاروں کی سپلائی یوکرین کو کی جو ڈرون دیئے اس کا استعمال یوکرین نے نہیں کیا ہے لیکن یہ چونکہ ہتھیار اتنے سکچم نہیں تھے یا روس کے اندر اس کو یوج نہیں کیا گیا تو وہ اس سے اتنی بڑی چنوٹی روس کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی ویسے بھی جب سے یہ یدھ ہوا ہے روس کا کہنا یہی رہا ہے کہ یہ یدھ اس کا یوکرین کے ساتھ نہیں چل رہا ہے یہ نیتو کے ساتھ چل رہا ہے جو کہنا صحیح بھی ہے یوکرین کو ایک پروکسی بنا کر نیتو نے اور اس میں بھی خاص کر امریکہ نے روس کو چنوٹی دی ہے تو راشپتی پوتین نے یہ کہا کہ لیکن ابھی تک جو ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا تھا روس کے پاس جتنی سوچنا ہے اس کا استعمال یوکرین کے سینک کر رہے تھے لیکن یہ جو بہت آدھونک قسم کی مثائلیں ہیں بہت آدھونک قسم کے دوسرے ہتھیار ہیں جن کو یوج کرنے کے لیے جس کا استعمال کرنے کے لیے بہت اونچی ٹیکنیکی چھمتہ کی آوشکتہ ہوتی ہے وہ چھمتہ یوکرین کے سینکوں کے پاس نہیں ہے چونکہ ان کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے تو روس کا یہ کہنا رہا ہے کہ ان ہتھیاروں کا استعمال کرنے کے لیے یوکرین جو نیٹو کے سدس سے دیش رہے ہیں ان کے سینک یوکرین میں بھیجے گئے ہیں اور اب چکی امریکہ نے اور اس کے ترنت بعد بریٹین جیرمنین دیشوں نے بھی گھوشنا کر دی ہے کہ یہ دیش یہ ہتھیار کا استعمال یوکرین سے کیا جا سکتا ہے تو روس کا کہنا تھا کہ یہ ہتھیار کا جب کبھی استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے کہ نیٹو کے دیشوں کے سینک اس میں بھاگ لیں گے اور تب راشت پتی پوتین نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہوگا کہ ابھی تک جو یدھ انڈیریکٹ تھا پروکھ تھا وہ اس میں نیٹو پرتیکش روپ سے سامل ہو جائے گا اور جب نیٹو اس میں شامل ہو جائے گا تو روس بھی آجاد ہوگا روس بھی اپنی طرف سے نیٹو کے سدس سے کسی بھی دیش میں کہیں بھی حملہ کرنے کے لیے آجاد ہوگا وہ ایسا کرے گا اور یہ بھی یاد کر لینا چاہیے کہ تبھی روس کی سنسد جو ہے وہاں جسے ڈیوما کہتے ہیں اس میں ایک رستاؤ پاوت کیا گیا تھا جس کے تحت روس کے نیوکلئر ڈاکٹرائن کو بدل دیا گیا تھا جن دیشوں کے پاس بھی پریمانوں ہتھیار ہیں ان کا ایک صدھانت انہوں نے گھوشت کر رکھا ہے کہ کن پرستیتیوں میں وہ ان ہتھیاروں کا استعمال کریں گے امریکہ کے علاوہ زیادہ تر دیشوں کا جو ڈاکٹرائن ہے اس میں وہ نو فرشٹ ہی ہو جگا ہے یعنی وہ دیش اپنی طرف سے اس سے حملہ نہیں کریں گے جب ان کے اوپر حملہ ہوگا کوئی دیش نیوکلئر پریمانوں ہتھیار سے حملہ کرے گا تو وہ جواب میں جو اپنے پریمانوں ہتھیار سے حملہ کریں گے بھارت کا بھی یہی پالیسی ہے یہی نیتی ہے اور روس کی بھی یہی نیتی تھی لیکن اس ڈیوما نے یہ پرستاؤ پاس کر روس کے پریمانوں صدھانت کو بدل دیا جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ روس اگر اپنے کو خطوے میں محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے پہلا پریمانوں ہتھیار کا استعمال کر سکتا ہے یعنی اس سے وہ حملہ کر سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ روس صرف تبھی پریمانوں ہتھیار کا استعمال نہیں کرے گا جب اس پر پریمانوں حملہ ہوگا بلکہ کسی بھی طرح کا حملہ ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی سمپرہ بھوتا اس کی سوچھا خطوے میں پڑ گئی ہے تو وہ اپنی طرف سے اپنے پریمانوں ہتھیار وہ چلا سکتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ روس کے پاس قریب چھہ ہجار پریمانوں ہتھیار ہیں اس معاملے میں اس کی جو طاقت ہے امریکہ کے برابر ہے اس کے پاس لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلیں ہیں جو امریکہ تک جا کر وہ مار کر سکتی ہیں اس جو ڈیوہا نے پرستاؤ پاس کیا اس کے بعد روس کی جو یہ یدھ چل رہا ہے اس کی پوری پرشت ہمیں بدل گئی اور جاہیر ہے یہ فیصلہ ڈیوہا نے پریسیڈنٹ پوتین کی پہل پر اسی لیے کیا تھا کہ آنے والے سمیے میں جو نیٹو کے دیش ہیں وہ پرتیکچہ روپ سے روس کے خلاف یدھ میں بھاگنا لے اب جو فیصلہ جو وائیڈن ایڈمیسٹریسن نے کل رات کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیٹو کے سینک ہیں روس کے خلاف یدھ میں شامل ہوں گے اور پریسیڈنٹ پوتین کا جو پہلے اعلان تھا اس کا مطلب ہے کہ روس اس یدھ میں سیدھے نیٹو کو سامل مان کر نیٹو میں کہیں بھی وہ حملہ کر سکے گا ان کے سدسید دیشوں میں جو بائیڈن کے اس فیصلے کی جب خبر آئی تو ترن روس کی ڈیوما کے انتر راشتریے معاملوں کی سمیتی کے ادھیاکچھ ہیں ان کا نام ہے لیونید اسلوتسکی انہوں نے ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ میں بنی مسائلوں کو روس کے اندر داگا جاتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ یہ یدھ ایک نئے اسطر پر پہنچ جائے گا اور اس کا کیا مطلب ہے یہ تو اس کی سب سے کڑی یا لوچنا جو آئی ہے وہ جو نیرواجی تراشت پتی امریکہ کے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ ان کے بیٹے ڈونالڈ ٹرمپ جونیر کی طرف سے آئی ہے ٹرمپ کے بیٹے نے اور دیکھئے یہ جو بیان دیا جاتا ہے ٹرمپ کے بیٹے فلوریڈا راجے میں رہتے ہیں انہوں نے اچانک اگر سامنے آگر بیان دیا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیٹکل ان کی نیجی رائے ہیں جاہیر ہے یہ ٹرمپ کے ٹیم کی رائے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کے بیٹے نے یہ کہا کہ ملیٹری انڈسٹریل کامپلیکس جو امریکہ کا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات کو سنشت کرنا چاہتا ہے کہ تیسوا وشو یدھ ہو کیونکہ یہ جو ملیٹری کارکھانے ہیں ان کے جو مالک ہیں ان کا سوارت ہے یدھ جتنا بڑا ہوگا اس میں ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو ٹرمپ کے بیٹے نے کہا کہ جو یہ ملیٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہے یہ سنشت کرنا چاہتا ہے کہ تیسوا وشو یدھ جرور ہو اس کے پہلے کی میرے پتا یعنی یہ جو ٹرمپ کے بیٹے کہہ رہے ہیں یعنی ڈونالڈ ٹرمپ اس کے پہلے کی ڈونالڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آ کر ستہ سنبھالیں اور یدھ ختم کرنے کی سنبھاؤنا کی تلاش کریں یہ بات ٹرمپ کے بیٹے نے کہی ہے جائے رہے ٹرمپ نے اپنے بیٹے کے مادھیم سے دنیا کو یہ سندیش دیا ہے اور ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ جو ڈونالڈ ٹرمپ ہیں وہ چناؤ ابھیان کے درمیان بھی اور ویسے بھی یوکرین کے معاملے میں ان کی رائے رہی ہے کہ یوکرین یدھ ختم ہونا چاہیے انہوں نے اپنے آخری بیان میں کہا تھا جو اب تک کا انہوں نے راشت پتی چناؤں سے ٹھیک پہلے دیا تھا کہ راشت پتی جیسے ہی وہ بنیں گے ستہ سنبھالیں گے وہ یوکرین کے لیے مدد روک دیں گے اور وہ راشت پتی پوتین سے بات کریں گے ان کا پرساسن بات کرے گا اور یہ کوسس کریں گے کہ یہ یدھ یہیں پر ختم ہو جائے لیکن جو بائیڈن ابھی ان کے ستہ سنبھالنے میں آپ گوھر کیجئے لگ بھگ دو مہینے ہیں ان دو مہینوں تک تو جو بائیڈن ہی راشت پتی ہیں اور انہوں نے اس پیچ یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ دو مہینے کا سمیں انہوں نے جیلنس کی جو راشت پتی ہیں بولو دی میر جیلنس کی ان کو دیا ہے کہ وہ اس یدھ کو ایک نئے اسطر تک لے جائے بائیڈن کے اس فیصلے سے جیلنس کی اتنے اتصاہیت ہوئے کہ وہ سامنے آئے اور انہوں نے ایک بیان دیا ویڈیو جو جیلنس کی ان کے سامنے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جب ان سے یہ پوچھا گیا ہوگا یہ سوال کہ اب تو یہ آپ کو عدکار مل گیا ہے یہ حملہ آپ کب کریں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں وہ پہلے سے بتا کے نہیں کیا جاتا ہے اور اگلی اگلا جو سنٹنس انہوں نے کہا وہ خطوے کا سنکیت ہے انہوں نے کہا مسائلیں اپنی بھاشا خود بولتی ہیں اور وہ نشط روپ سے بولیں گے اس کا مطلب ہے کہ مسائلیں جب داگی جائیں گی وہ جائیں گی حملہ کریں گی اس سے نقصان ہوگا اور وہ اس کی بھاشا دنیا کو سنائی دیں گی اگر ایسا ہوا تو اس کا جو نتیجہ ہوگا نتیجہ جو ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا روس اس کے بعد ابھی تک اگر آپ تقنیقی شبدا ولی پہ گوھر کریں تو روس نے یوکرین کے خلاف خل وار جس کو کہتے ہیں پورے یدھ کا اعلان نہیں کیا ہے ابھی جو لڑائی پچھلے لگ بھر پونے تین سال سے چل رہی ہے اسے یوکرین روس اسپیسل ملیٹری آپریسن بشیس سینک کاربائی کہتا ہے لیکن اگر نیٹو میں بنے ہتھیاروں نیٹو کے سدسچے دیشوں میں بنے ہتھیاروں سے نیٹو کے جو سینک موجود ہیں یوکرین میں انہوں نے حملہ کیا تو روس فل وار پورے یدھ کا اعلان کر سکتا ہے اور اس کے بعد جیسا کی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پرساسن یہ ملیٹری انڈیسٹریل کامپلیکس امریکہ کا جو ہے یہ سنشچت کرنا چاہتا ہے کہ تیسرا وشویدھ ہو تو اس کی پرستیتیاں بن جائیں گی تیسرا وشویدھ یہ بات تو بار بار کہی ہی جا رہی ہے کہ ہمارے صرف پر منڈوا رہا ہے دنیا میں ہاٹ سپورٹ جو ہیں پشچی میسیا ہے گجہ ہے جہاں پر لگاتار گجہ میں اور لبنان میں اجوائل کا نفس انگھار جاوی ہے مانو سنگھار جاوی ہے کل بھی اس نے حملے کیے جس میں تقریباً سو نحتے عام لوگوں کی حتیہ لبنان میں کر دی گئی حالانکہ جمیلی حملہ کل اس نے لگوا چھے کلومیٹر کے وینج پر سیما پر جو حملہ کیا اس میں اسے ناکامی حاصل لگی جو کی لگاتار لگ رہی ہے یہ ساری چیزیں ایک وجہ رہی ہیں جو آئیڈن کے چناو کے ہارنے میں گجہ کی استطی پھرستین کی استطی یوکوین کی استطی لیکن اس سے کوئی سبق ان کی پارٹی نے انہوں نے ان کے ایڈمنسٹریسن نے لیا نہیں ہے اور وہ دنیا کو نیٹو کو تو جھوکیں گے ہی پوری دنیا کو تیسوے بشویدھ میں دھکیلنے کو لے کر دھکیلنے پر آمادہ لگتے ہیں یہ بہت درہا کے پورن استطی ہے بہت ہی خطرناک استطی ہے اور اب دنیا اگلے دو مہینے دم سادھے انتجار کرے گی ڈونالڈ ٹرمپ آگر کیا کریں گے ایسا نہیں ہے یہ کسی کو امید نہیں ہے کہ وہ آگے شانتی لا دیں گے لیکن فیلحال ان کا جو اسٹینڈ ہے جو ان کے بیٹے کے بیان سے بھی جاہر ہوتا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ رہت کم سے کم یوکرین کے مورچے پر دنیا کو مل سکتی ہے دیکھنا ہے کیا ہوگا لیکن ابھی جو خبر ہے اور جو پرتک ویائے آ رہی ہیں وہ بہت خطرناک استطیق کا سنکیت لیتی ہیں آج بس اتنا ہی ہم فیل ملیں گے آج آپ سب کو میرا نمسکار